دہی ڈوبکی کی یہ ریسیپی میں نے کچھ ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا اور بہت ہی ٹیسٹی یہ بن کے ریڈی ہوئی ہے تو اسے بنانے کے لیے میں نے ایک کٹوری مونکی ڈال لی ہے اسے تو ڈوبکی جو ہے وہ ایسے بیسن سے ہی بنتی ہے پر میں اسے ڈال سے بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے ایک کٹوری مونکی ڈال لی ہے جسے سوک کر کے میں نے رکھ لیا ہے یہ ہماری مونکی ڈال تین چار گھنٹے میں اچھے سے سوک ہو گئی ہے اب میں اس کے ساتھ ہری میچ اور ادرک ڈال کے اسے پیس لوں گے بلکل پتلی سی ایک تم بلکل فائن سا اس کا پیسٹ بناوں گے پر پانی بلکل نہ یوز کریں آپ اس میں اسے دیرے دیرے پلس موڈ پہ چلاتے ہوئے پھر آپ اسے ایزلی پیس لیں آپ کو جروعت ہو تو ایک آدھ چمچ آپ اس میں پانی ڈالیں کیونکہ موں کی دال جو ہوتی ہے نا وہ پسنے کے بعد بہت پتلی ہو جاتی پھر اسے ہنڈل کرنا تھوڑی مسکل ہو جائے گی تو آپ اسے اس طرح سے پیس کے نکالیں دیکھیں اس کی تیکنس کچھ اس ٹائپ کی ہونی چاہیے اب اسے میں تھوڑی سے نمک ڈالوں گی اور نمک ڈالنے کے بعد اسے کنٹینیو میں چلاتی جاؤں گی اسے اچھے سے فیٹ لیں اتنا فیٹ ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا چینج ہو جائے دیکھیں اس کی کلر بلکل چینج ہو گئی ہے یہ تھوڑی وائٹ ہو گئی اور بلکل اچھے سے فول گئی ہے اور اس میں میں آدھی چھوٹی چمچ سوڈا ڈالوں گی بیکنگ سوڈا آپ ڈالیں اور اسے بھی آپ اچھے سے اس میں میکس کر دیں اب یہ آپ کے جو بڑے ہیں وہ بلکل سوٹ اور بلکل چھوٹی چھوٹے آپ اس کے بڑے تل لیں دیکھیں یہ فولکے آپ اس طرح سے تل کے ریڈی کر لیں سارے فولکے آپ بنا کے ایک سائیڈ میں رکھتے میں نے ان سارے فولکیوں کو اچھے سے اُلٹ پلٹ کے تل لیا ہے اور بلکل سوٹ سی یہ فولکی بلکل اچھی سی فولکی آپ کی بن کے ریڈی ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ اسے بنائیں اور گرم پانی میں آپ اسے ڈالتی جائیں ہلکی گنگونے پانی میں آپ اسے ڈال دیں اور اس کے بعد آپ اسے سر کریں تو اب میں ایک باؤل میں لگ بھگ دھائی سو گرم دہی لیا ہے اور اسے میں اچھے سے فیٹ لوں گی یہ ویسکر ہے ہمارے پاس اسے میں نے اچھے سے فیٹ لیا ہے جس سے کی اس میں بلکل لمب سنا رہے اور ایک گلاس میں نے پانی لیا ہے اور اسے بھی میں اچھے سے چلا لوں گے اس کے ساتھ بلکل اچھے سے اس کے گھول ریڈی کر لینے کے بعد کچھ مسالے میں اس میں ڈالوں گی جیسے میں نے اس میں ڈالا ہے جبونہ جیرہ پاورڈر سفید نمک کالا نمک لال مرچ پاورڈر اور تھوڑی سی ہین اور ان سبھی چیزوں کو بھی میں اسے اچھے سے مکس کر دوں گی ایک سے دو بار چلا کے میں اچھے سے مکس کر دوں گی سارے مسالے دہی اور پانی اچھے سے جب مکس ہو جائیں گے تب میں اسے ایک سائیڈ میں رکھ دوں گی اور اس میں میں سارے جتنے بھی بڑے ہیں اسے میں اس میں ڈال دوں گی اب سارے بڑوں کو اس میں ڈال دینے کے بعد یہ دیکھیں بلکل اچھے سے اسے ڈپ کر دیں اس کے ساتھ تہیہ کے ساتھ اور پندرہ سے بیس منٹ اسے چھوڑ دیں جس سے کہ یہ دہیس جو ہے وہ اچھے سے اس میں ایبزوب ہو جائے اب اسے اچھے سے اس میں ڈپ کر دینے کے بعد یہ بلکل اچھے طرح سے ایبزوب ہو جاتی ہے اور بلکل پوفیکٹ یہ ڈپ کی بن کے آپ کے ریڈی ہو جاتی ہے تو یہ بلکل اچھے سے آپ کے بن کے ریڈی ہوگی تو اس میں اب میں کچھ پودینے کے فریش پتے لوں گی اور اسے چھوٹی چھوٹے ٹکڑوں میں ہتھیلی سے کٹ کر کے ڈالوں گی ہتھیلی سے توڑنے سے ہوگا یہ کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس کا اروما بھی بہت اچھی اس میں ملے گی آپ کو تو اس طرح سے ہتھیلیوں سے ہی اسے توڑ لیں اور اسے آپ اس میں مکس کر دیں پودینی کے پتے مکس کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ تھوڑی سے میں دکھاؤں گی آپ کو کہ ایک انچ ادرک کا ٹکڑا لوں گی ادرک کا ٹکڑے کو میں اچھے سے کٹ دکش کر لوں گی جس سے کہ اس میں اس کا فلیور بھی بہت اچھا آ جائے گا تھوڑی سی ادرک لیں اسے کٹ دکش کر لیں اور اسے اس میں ملا دیں بلکل اچھے سے ملا لینے کے بعد پھر آپ اسے سرو کر سکتی آپ چاہے تو اس وقت اس میں سرسو تھوڑی سے جیرہ اور سرسو کے تیل سے اس کا چھوکہ لگا سکتی ہے پر میں بینہ چھوکے ہی بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ بینہ چھوکے ہی بہت دیسری لگتی ہے میں آپ کو بیسن والی بتاؤں گی جس میں چھوکے کی بہت جلوت ہوتی ہے اس طرح سے موں کے دال والی بنا تو یہ اس طرح کے بہت ہی ٹیسٹی بن کے آپ کی ریڈی ہوتی ہے تو آپ اس طرح سے اسے سرو کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی آپ کے موں دال کے ڈوبکے بن کے ریڈی ہوگی میں آسا کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گی تو پلیز جب آپ کو یہ ریسپی بھی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں آپ اپنا کمنٹر میں جرور لکھ بھیجیں کہ ہماری بنائی ہوئی ریسپی آپ کو کیسی لگی پچھلے تین سال سے میں یوٹیوب پہ اپنے ریسپی ڈال رہی ہوں اور میں آسا کرتی ہوں آپ لوگوں کو ہماری بنائی ہوئی ریسپی اچھی لگتی ہے تب ہی تو آپ سب ہی ہمارے ریسپی کو دیکھتے ہیں اور آپ اپنا قیمتی سمیں ہم جیسے لوگوں کو دیتے ہیں جو آپ کے لئے اتنا محنت کرتے ہیں تو میں خود سے آپ لوگوں کو یہ بات بولنا چاہوں گی کہ میری تو تہہ دل سے آپ کے سکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل پہ اتنی ساری ریسپی دیکھی ہے تو آسا کرتی ہوں آگے بھی میں آپ لوگوں کے لئے اسی طرح سے اپنے اور بھی ڈیسز بنا کے لا سکتی ہوں تو اس طرح سے بھونے چیرے کا پاؤڈر اور تھوڑی سی لال مرچ اور فریس ملٹ کے لیو کے ساتھ اسے سر کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے رڈی ہوتی ہے ملٹ کے لئے شہر خواہ دائیں ہے گ sometime